بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتحسل فی جزئیات ان کثیرت ان قصد شارے لرفع الحرج امام شاہدی رحمت اللہ علیہ نے اس قائدے کی دلیلیں دو ذکر کی ہے ان دلائل کے سلسلے میں پیلانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اتنی دلیلیں ہیں جو قطعیت کا درجہ رکھتی ہے بہت سارے جزئیات میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ شارے میں قصد نہیں کیا ہے حرج کا بلکہ رفع حرج کا قصد کیا ہے اس قائدے کی دلیل ثابت کرنے کے دلائل پر گوھر کریں تو اس کو تین قسموں میں امام شاہدی رحمت اللہ علیہ نے بھی تقسیم کیا اور بھی دوسرے حضرات نے اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ابن آتیہ کا حوالہ نیسے دیا ہے جن نظریں اچھا سب سے پہلے وہ خاص نصوص جزئیات میں اس قائدے کی تطبیق اس کو ثابت کرتی ہے اس میں ایک پہلے عام دلیلوں کا ذکر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد خاص کا ذکر کرتے ہیں تو نصوص ان عام مطلب ہیں دوسرے نمبر پر ہیں نصوص ان خاصتوں وہ عمومی نصوص جو اس قائدے کو بطور اصل پیش کرتے ہوئے سراحتاً اس کے معنی پر دلالت کرتے ہیں اس سلسلے کے آیات اور آحادیث آپ سن چکے ہیں آگے پھر اس کو ذکر کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر وہ خصوصی نصوص جو جزئیات میں اس قائدے کی تطبیق ثابت کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر اس بات پر اجماع کہ مشقت والے عامال کا شارع مکلف نہیں بناتے چنانچہ جہاں مشقت آتی ہے کتاب سنت میں بھی ہمارے لئے آسانے آئی اور فقہائی کنام کی عبارتوں بھی ہم نے دیکھا کہ جب مشقت آتی ہے تو یسرہ آ ہی جاتا ہے امام شادی رحمت اللہ علیہ نے عام اور خاص دلائل پیش کرتے وقت اس نصوص ذکر کرنے پر اقتفا کیا ہے اور ان پر کلام کر کے ان کے دلائل سے استدلال کی وضاحت نہیں کی ہے نہیں ان پر کوئی تجزیہ فرمایا یہاں کیلانی صاحب اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں ہم ان نصوص کو جو ذکر کریں گے میں یہاں ان نصوص کو ذکر کرنے کے بعد یہ بھی واضح کروں گا کہ یہ دلائل لفع حرص کے مقصد شارع پر کئی سے دلیل بنتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کی تشریحات اور ان کے عراف سے بھی بہت خود انہوں نے پائدہ اٹھایا ہے چنان سے کتاب اللہ کی نعایت کی تفصیل میں بھی علماء نے جو فرمایا اور خود علماء نے اصول اور فوائد میں جو رفع حرص کے سلسلے کی بحثیں کی ہیں ان کو ذکر کرنے ہیں سب سے پہلے عام دلائل سے آغاز کرتے ہیں پہلی دلیل اللہ پاک یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی حرص مسلط کی جائے ولیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم کو پاکیزہ کرے اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرے تاکہ تم شکر گزار بنو اسی طرح دوسری آیت میں وَمَا جَعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَضِ یہ ٹیمم کے سلسلے کی پہلے والے آیت تھی اللہ پاک نے تمہارے نئے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ اِوْرَاهِمْ آگے اللہ سبحان اللہ نے اس کو ذکر بھی فرمایا ان دونوں آیتوں سے آگے استدلال کیا جا رہا ہے کہ دونوں دین میں کسی بھی طرح کی حرص کی نفی کرتی ہے اس لئے کے لفظ حرص نفی کے سیاق میں نقیرہ آیا ہے کلمت الحرص نقیرتن فی سیاق النف اور یہ آپ جانتے ہیں کہ نفی کے سیاق میں نقیرہ عموم پر دلالت کرتا ہے جہاں دا ان آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کی حرج چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو شریعت متحرہ میں نہیں پائی جاتی کچھ پائی جائے گی ہلکے درجے کی وہ ایک مکلف ہونے کے اعتبار سے پائی جاتی ہے اور اس میں بھی نیت ثواب کی قسل کی ہو اسی طرح ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرج کا ازالہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ما یرد اللہ لیتا علا لکم من حرج صراحتا فرما دیا یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ پاک حرج کی مشروعیت کا ارادہ نہ فرماتے ہیں نہ اس کا قسل فرماتے ہیں اللہ پاک کی ارادے اور اس کے مقصد کے برقص ہے اس آیت کے سلسلے کے اندر مزید دوسری بات یہ فرماتے ہیں پانی نہ ہونے کی شکل میں تیمم کی جو اجازت دی گئی ہے اس موقع پر یہ رخصت ذکر کی گئی یہ آیت تیمم کی رخصت کا سبب بیان کرنے کے لئے اس موقع پر آئی ہے چنانچہ شیخ ابن عصور رحمت اللہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا اس کو قیلانی صاحب نکل کرتے ہیں حاد الحرج المنفی فقالت وَالْحَرَجُ الْمَنْفِيهُنَا هُوَ الْحَرَجُ الْحِسْتِيُّ لَوْ قُلِّ فُبِتَحَارَتِ الْمَا مَعَ الْمَرَضِ عَبِي سَفَرْ وَالْحَرَجِ النَّفْسِي لَوْ مَنَوْ مِنْ اَدَائِ سَلَاةِ حَالِ الْعِزِّ یعنی استعمالِ الْمَا لِزَرَرٍ اَوْ سَفَرٍ اَوْ فَقْدِ مَائٍ فَإِنَّهُمْ يَرْقَاحُونَ إِلَى الصَّلَاةِ وَيْخِجْبُونَهَ بہت اچھی بات شیگر ناصور نے فرمائی کہ جس حرج کی اس موقع پر سریعت متحرہ کی طرف سے نفی کی گئی ہے وہ بعض صورتوں میں تو حسطا ہمیں نظر آتی ہے جیسے مرض اور سفر کے باوجود بندوں کو پانی کے ذریعے تحادت حاصل کرنے کا حکم دیا جبکہ بعد دیگر صورتوں میں نفسیاتی حرج بھی ہوتا ہے جیسے کسی نقصان سفڑ یا پانی نہ پائے جانے کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں نماز سے روپ دیا جاتا تو بندوں کو نماز سے تو راحت ملتی ہے پورت و عینی لیفی صلات آپ نے فرمایا اب اگر نماز کا حکمہ پانی نہ ہونے کی شکل میں نہ ہوتا تو پانی نہ ہونا یہ مجبوری ہے بندہ تلاش کر رہا ہے لیکن نہیں مل رہا ہے اب ایسے موقع پر شریعت متحرہ اس پر پانی لازم کرتی تو اس پر مسقط آتی تو شریعت نے یہ کیا کہ نماز کی گنجائش رکھ دی یعنی نماز تو اپنی جگہ پر رہی اور وضو کے بجائے اللہ تعالیٰ نے تعموں کا حکمہ دیا یہ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ حرص کا تعلق کبھی جس میں انسانی سے ہوتا ہے کبھی احساسات اور نفسیات سے ہوتا ہے شریعت متحرہ نے انسان کو پہنچنے والی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی ہر قسم کی جتنی تکلیفیں ہو سکتی ہے اس کے احساسات میں جو تیجہ آئے نفسیاتی طور پر اس کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے ان تمام قسم کے امور سے شریعت نے خود بھی روکا اور بندوں کو بھی دوسرے کے نفسیات یعنی دوسرے کو سائیکلوجیکل طور پر پریشان کرنا نفسیاتی عذیتیں دینا اس سے بھی شریعت متحرہ نے روکا قرآن کریم کی کئی آیتیں احادی سے مبارکہ معاشرتی زندگی معاملاتی زندگی میں جو کسرت سے احکام ہے ان کے پیچھے غور کریں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی قسم کی عذیت دینے سے شریعت ہمیں حفاظت فرماتی ہے ہماری اور اس طریقے کے احکام بتلاتی ہے جس کے ذریعے کسی نہ ہم خود تکلیف میں لا ضرار ولا زیرار اور دوسروں کو بھی عذیتوں میں نہ دالے ہستی عذیتیں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آت کل عمومی طور پر گناہ کبیرہ جو ہے غیبت ہے چبلیاں ہے حسد ہے گوزہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو نفسیاتی طور پر انسان کو پریشان کرتی رہتی ہے دونوں طرح کے حرد کا ازالہ شریعت کے پیشے نظر ہے ہم لوگ نمازوں اور عبادتوں کے حرد کو تو سمجھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے ابن عاشر نے جو چیز ذکر فرمائی بہت شانداد کہ معانوی طور پر اور نفسیاتی طور پر بھی جو لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے الفاظ بول کر لا اصفر قوم من قوم عسا یقونو خیرم منہم یہ اس قسم کی عبارتوں کی ذریعے شریعت نے نفسیاتی احساسات اور نفسیاتی چیزوں کی تربی اشارہ فرمایا بہت اچھے انداز میں انہوں نے ذکر فرمایا خیر تو دونوں طرح کے حرد کی ازالی شریعت کے پیشے نظر ہے ابن عاشر کی یہ عبارت اس طرح کی چیز کو واضح کرتی ہے دوسرے نمبر پر دوسری آیت مَا جَعَلَىٰ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے ذریعے بھی واضح فرمایا کہ شریعت ابراہیم کے ساتھ کیسے لئے جتنی شریعتیں تھی اس میں بھی رفع حرج اللہ سبحانہ وتعالی کیا بطور ایک مسلم قائلے کے رہا اور اسی بنیاد کے اوپر مِلَّتَ عَبِيْكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهُ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَىٰ لِكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّتَ عَبِيْكُمْ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ یہ عبراہیم علیہ السلام کی چیستے کے ساتھ اس کو عبستہ کر کے بتلا دیا کہ ملتِ عبراہیمی کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں رفع حرج ہے اور اسی کا ایک وافر حصہ مِلَّتِ مُحَمَّدِيَا کو مِلَا حضرت مولانا بدرعالم ایرثی رحمت اللہ علیہ نترزمانہ سننہ کے اندر ملتِ عبراہیمی اور عبدالللہ علیہ السلام کی شریعت ان دونوں کے درمیان جو موافقات ہے بہت ساری ان تمام موافقات کو حضرت مولانا نے جمع کیا ہے اور حوالے بھی دیئے ہیں دوسری کتابوں کے تو یہ اس جگہ پر تو خیر اتنا بتلانا ہے کہ وَمَا جَعَلَا لِكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَزْكُ مِلَّتِ عِبْرَاہِمِ کے ساتھ وابستہ کر کے اور آگے ہوا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ہمیں بھی ان میں بنایا تو ہماری امت کے لئے بھی اللہ پاک کی طرف سے رفع حرج آئے اسے بھی شریعت کے مزاج کے پہلو پر روشنی ملتی ہے کہ شریعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پر عمل پیراش ہوا جائے اللہ وہاں خکمہ دے رہے ہیں وہ اپنے بندوں کی تکلیف کو جانتے ہیں اللہ سبارکتالہ اگر بندوں کو ایتی تکلیف دے مالا عطاق ہو جس کی وہ طاقت نہیں رکھ سکتے تو یہ اللہ سبارکتالہ کی احکم الحاکمیت جو ہے اور اللہ سبارکتالہ کا بندوں کو مقلب بنانا ہے وَلَا يَرْضَ لِعْبَادِهِ الْكُفْرَ اس لئے وہ اپنے بندوں کو ایمانیات کیا اس سے سہولیات ہی دیتے ہیں کہ جس سے بندے کفرہ کی طرف نہ جائے اس کی ہدایت کا خیال رکھا جائے اس پر عمل کیا جائے مقلبین کو حرصے بچانے کی وجہ سے انسان کے اندر شریعت کے احکام کی پیڈمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک میں اسی لئے آپ سن چکے ہیں اتنی عبادت نہ کرو کہ نفس پر بوجھ ہو جائے اور پھر فتح ملو تو مقتا جاؤ اور اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں اکتاتے ہیں روایت آپ سن چکے ہیں اس طرح کی تو شریعت کے سامنے سرے تسلیم کھل کرنے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علی کا ایک جملہ میں نقل کر چکا ہوں کہ میں نے حضرت گنگوی رحمت اللہ علی سے اجازت لی دی ہے کہ عبادات کے مسائل کو چھوڑ کر احکامات وغیرہ کے سلسلے میں معاملات وغیرہ کے مسائل کے اندر یعنی معاشرتی اور معیشتی جو امور ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ عیمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں بھی اگر اس مسئلے میں اجازت ملتی ہے احناب کے علاوہ تو ہم اس مسئلے کو اپنا نے کی حضرت گنگوی رحمت اللہ علی سے حضرت ثانوی نے اجازت لی حضرت ثانوی نے اس کو مطلب ذکر کیا تھا حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی نے احکام القرآن میں اور اسی طرح جواہر الفقاہ کے اندر ایک رسالہ آپ نے لکھا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ بتلا دیا ہے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علی نے اس کو جو ذکر کیا ہے وہ کچھ اصول اور ذاقتوں کے ساتھ ہے اور پھر حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے وہ ذوابت بھی ذکر کی مجھے ابھی اس پر گفتگونی کرنی ہے بات یہ ہے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علی نے یہ جو اجازت کی ہے اور اس پر آپ جو فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے منشاہ حضرت ثانوی کا کیا ہے یسر کے ذریعے بندوں کو اللہ سے محبت اور تعلق بتلانا ہے یہ حضرت ثانوی نے بتلایا کہ جب بندہ یہ دیکھے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اس مسئلے کے اندر یہ سب چیہ ہے لیکن دوسرے مسئلت میں یہ نرمی آئی شریعت میں مفتی تو اجازت دے گا اصول اور ذاقتوں کی روشنی میں تو بندے کے دل میں یہ خیال آئے گا ایک مکلف آدمی کے سامنے کہ دیکھیں میرے لئے پڑے شانی تھی اس مسئلے پر عمل کرنے کی لیکن شریعت نے مجھے آسانی اور سہورت دی تو اب میرے لئے عمل کرنا آسان ہو گئے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے عبادت قابلی امور کو سائٹ پے رکھا اور یہ جو کچھ گفتگو کی وہ معاشرتی اور معیشتی مسائل میں ذکر کیا روز مرضہ کی زندگی کے اور اس میں بھی شریعت کا حسن بطلانہ مقصود تھا حضرت ثانوی کو اس لئے فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مسکت والے نہیں مثلا پانی نہیں مل رہا ہے پڑے شان اب اس کو مسئلہ معلوم ہو گا ہے کہ بھئی کوئی حرج نہیں ہے آپ تیموں بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے مسائل یہ تو عبادات کی میں مثال دے رہا ہوں لیکن معاملات کے مسائل کے اندر بھی کتنے مسائل جزیات آپ پر کے آئے ہیں جس میں شریعت کی طرف سے سہولت ملتی ہے یہ سہولت کا ملنا بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر کتنا مصفق اور مہربان ہے رعوف و رحیم ہے تو بار بار اس طرح کے عامال میں جب بندہ دیکھے گا تو اس کو شریعت سے محبت پیدا ہوگی اور یہ شریعت کی محبت حقیقت میں اللہ پاس کی محبت ہے اور یہی مطلوب اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کی اپنی نفسیاتی میمانیاں اور نفسیاتی پریسانیاں دور ہو جائے گی کہ میرا خدا مجھ کے راضی ہے اللہ سے محبت اور قرب اور آخرت کی یاد اس کے دل میں آتی ہے یہ ایسی تیجے ہیں جو بندوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو بندے کے اندر شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھگانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اصل حضرت ثانی رحمت اللہ نے بھی اسی طرح کی چیز کو ذکر کیا ہے اور اس طرح رفع حرد کا یہ وصول باقائدہ شریعت و تکلیفات شریعت پر عمل کرنے کا ہمارے لئے سبب بندہ ہے اسی کو ذکر قطفقان مبدہ الحرد اذن سببا فی نفوض شریعت و انتصالیہ و دیمومت نحوض بی تقالیتیہ شریعت کی اس قسم کی چھوٹی موتی تکلیف کو برداشت کرنا بندے کے لئے آسانی ہوگی اور اس کے اندر وہ ثواب کے اور جنت کے جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے ذجبات جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورت کی طرف نگاہ پر رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے تو ایسی حلاوت پائے گا اب اس کو تکلیف ہوئی نہ دیکھنے سے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقتی اور عارضی چھوٹی سی تکلیف ہمیشہ بھی دائمی راحتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر بندے کے دل میں کسی عورت کا تصور نہیں ہوتا عبادات میں بھی جی لگتا ہے معاملات اور معاشرات بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور تعلق معللہ میں اضافہ ہوتا ہے آگے دوسری آیت با میں ذکر کی قولہ تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الغسر ولی تکمل العدہ ولی تکبر اللہ علا ما حداکم لعل لکم تشکر یہ بھی عجیف فرمایا اس میں بھی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے بندوں کو جو فرمایا استدلال کر رہے ہیں اس میں کہ سراحت پائی جاتی ہے کہ شعر امت کے ساتھ اللہ تعالی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ یسر کے حصول اور عسر کے ازالے کے خواہ آئے یرید اللہ بکم یرید کا لفظ فرمایا اللہ پاک آسانی چاہتے ہیں ولا یرید بکم الغسر تنگی نہیں چاہتے اور اسی مسئلے میں سفر اور مسافر والے مسئلے میں اور مریض والے مسئلے میں ذکرے کیا آگے اس کے بعد یسرے یہ بھی ہے کہ ولی تکمل العدہ شریعت نے تیس دن کے ایاما معجودہ چند دن کے روزے ہمارے پر فرض فرمائے دو مہینے چار مہینے کے روزے فرض ہوتے تو بندوں کے لئے اس پر عمل آسانی نہ ہوتی پریشانی ہوتی اللہ پاس نے رمضان کا ایک مہینہ رکھا اور ولی تکمل العدہ یہ مدت پوری کرنا آسان ہوگا ایک مہینہ ہے مہمان ہے ولی تکبر اللہ علامہ حداکم اللہ کی کبری آئے اور عظمت دل میں آئے گی کہ باری تعالی نے میری لئے اس اتنی آسانی کی اللہ پر یہ بھی کر سکتے تھے کہ دو چار مہینے کے روزے مصور فرض فرماتے لیکن آسانی فرمائی ولی تکبر اللہ علامہ حداکم چنانچہ ولی تکبر اللہ کی عملی تفسیر بھی ہو رہی ہے عید کے دین گھر سے جائے تو ایک راستہ بدل کر آئے تو دوسرے راستے اور خاص کر کے عدل ارحام میں تو تکبرات تشریف ہوتی ہیں لیکن عدل فطرہ میں بھی یہ استحباب میں سے بتلایا گیا کہ گھر سے نکلتے ہوئے تکبر اللہ پاس کے لئے عظمت اور بزرگی پر ہے اور عید کے خطبے میں امام صاحب بھی یہ کرتے ہیں تو ولی تکبر اللہ اللہ کی عظمت بھی دل میں آتی ہے صرف یسرہ نہیں ہے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو یسرہ کو چاہنے والا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے وصول اور فروع میں حرض نہ پایا جائے ولا يرد بکم العسر تو یہ آیت بھی یہ فرماتی ہے کہ عسرہ یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف شریعت کے مقاصد میں یسرہ ہے عسرہ نہیں ہے ایک اور آیت يرد اللہ یخففانکم وخلق الانسان رائیفہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم پر نرمی کریں اور اللہ پاک نے انسان کو کمزور بیدار فرمایا عجیب ہے فلسفہ بھی ذکر کیا ولا تم اللہ حدیث شریعت میں جیسے فرمایا گیا تو مقتا جاؤ گے تمہارے ساتھ بہت سارے حقوق وابستہ ہے تمہاری بیوی کے تمہارے بچوں کے اللہ کا حق بندوں کی معاملات اور نتائل اور اور دوسرے جتنے بھی حقوق ہے یہ سارے حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہے ان کی بنیاد پر مکمل طور پر تم عمل نہیں کر سکتے ہو تو اللہ پاک نے شریعت میں تمہارے لئے آسانی فرما دی انسان کے ذوف اور کمزوری کو دیکھا تو اس آیت نے بتلا دیا کہ اللہ پاک نے اس امت کے لئے یسرقہ قصد کیا ہے غسرقہ نہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی شریعت میں نرمی کا معاملہ خود فرمایا اور نرمی کا حکم بھی دیا افتانون انتا صاحبی تو جو عبدالللہ علیہ السلام نے فرمایا نماز لمبی تھی پرحاری تھی تو عبدالللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا اور پھر عبدالللہ علیہ السلام نے بسیرا ولا تنفیرا یسیرا ولا توعاق سیرا وغیرہ کی ذریعے اس کو اور واضح فرمایا خاص بکے جن حضرات کو زکاة کی وصولی کے لئے اور قاضی بنا کر جیستے تھے حضرت معار بن جبل حضرت ابو موسیٰ عری ان حضرات کو عبدالللہ علیہ السلام نے اترکی نصیحتیں فرمائی یہ سب بتانے کے بعد بندوں کے ساتھ اللہ فاغ نرمی اور تخفیف کا معاملہ فرماتے ہیں آجے اللہ فاغ نے یہ بھی فرما دیا کہ شریعت کی خصوصیت تخفیف کا سبب کیا ہے بندوں کے غوف اور کمزوری واضح کر دیا کہ ہر زمانے اور ہر جگہ کی لوگوں کی طاقت اور استطاعت کا سیال رکھنے میں یہ دین تمام دیگر ادیان سے فائق اور آگے ہے اس لئے مفتی حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ کی ان سہولیات پہ جو غصول اور غابطوں کی رسلی میں امت کو مل سکتی ہو دیا جائے بلکل یہ بھی نہ ہو کہ خشک بن جائے کہ ہر چیز میں نفی کوئی سہولت اور آسانی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ دین ہی نہ رہے بازیتے اتفال بن جائے آسانیہ ہی آسانیہ اس طرح کے آسانی یعنی وہ آسانی میں نہیں آتی ہے بلکہ شریعت کو رد کرنے میں آتی ہے شریعت کا وہ حکمت اس درجے کا ہے آپ نے اس میں آسانی کر دی اور وہ آسانی کتاب و سنت کے وصول اور ذابطوں سے نہیں معلوم ہو رہی ہے تو یہ انسان کو شریعت کے دائرے سے نکال کر اپنی خواہش کے غلام بنانے کے مرادی کے اس لیے اس کے ذوق کا تو لحاظ فرمایا گیا لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ شریعت جیسے آج کل بہت سارے دانیسوار حضرات چھوٹی موتی ادھر ادھر کی تکلیف کو حقیقی تکلیف ہشتی تکلیف میں شامل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جبکہ وہ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں شریعت نرمی دیتی ہے جیسے حضرت ثانی رحمت اللہ علیکم دیکھتے ہیں ایک طرف اتنے بظاہر تب تا لوگوں کی نگاہوں میں نظر آتے تھے حضرت کے زمانے میں بھی آپ کے حصول اور ضابطوں کی وجہ سے لوگوں کو معلوم تھا لیکن شریعت کے مسائل جہاں آتے ہیں امداز الفتاوہ میں کئی جگہ پر بہت تفصیل فرمائی اور عجیب و غریب اتنے میں کہہ سا ہوں کہ امداز الفتاوہ یہ فتوہ دینے کے لیے نہیں ہے یہ مفتیوں کو مسک کروانے کے لیے ہے اور دوسرے فتاوہ کی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر فتاویں ہیں تفصیلی جزیات وغیرہ سب حضرت ثانوی رحمت اللہ علی اسطہ کرنے والا کالیب علم جب ان مسائل کو پڑھتا ہے تو حضرت اسی دلائل بھی دیتے ہیں اس میں الگ الگ شکے بھی ذکر کرتے ہیں اس طریقے سے مفتی کی ذہن سازی کی جاتی ہے وسعت ذہنی دینی اعتبار سے اس کو جو رکھنی ہے دین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مطلب دنیاوی اعتبار سے وسعت ذہنی جب انسانی طبیعت فطرتا تمزور ہے اور اپنی اس فطرت کی وضع سے وہ مشقتوں کے تحمل کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو یہی مناسب ہے کہ شریعت بھی اس کی اس فطرت کا خیال رکھے اس لئے اللہ ہی نے تو فیدہ فرمایا اسی کو میں نے کل آپ کی سامنے آیت پڑھئی تھی اس لئے آسان سہل مشقت اور حر سے ہر طرح محفوظ ہو اس طرح کے احکام شریعت نے فطری طور پڑ دیئے اس میں انسان کی فطرت اور اس کی سیطات کا مکمل خیال رکھا گیا فطرت انسانی کے تقادوں کے مطابق شریعت میں یہی زبردست حکمت مقصود ہے اور یہی شریعت کو دوسرے دین سے ممتاز کر بیتی ہے البتہ اتنا ضروری کر سکنے کی شکل میں بانگیوں سے نکاح کرنے کی اجازت کا تذکر ہے اس لئے یہ آیت اپنی مراد میں عام ہے یہ بھی ہوا ہے کہ کتاب اللہ نے کوئی حکم ذکر کیا کسی جزوی واقعے کے زمدہ میں آیت آتی ہے لیکن جب آیت آنے کے بعد اس کی حکمت عمومی مفاہم کو لیے ہوئے ہوتی ہے تو پھر یہ عمومی دلائل میں صحیح دلیل بھی گینی جائے گی خود آپ اس سے پہلے سم چکے ہیں یرید اللہ بکم الیسر والی تکم الیدہ سے پہلے بھی مسافر اور مریض کا ذکر ہے اوپر والے آیت میں تیمم کا عذابتہ بتلائے اور مثالے دے کر سمجھایا کہ جیسے ان مسائل میں جزوی مسئلے کے ذمہ میں ہم نے ہماری حکمت کو ذکر کیا تو آپ کو بھی اس حکمت کے عمومیت کا تقاضہ کرتے ہوئے تمام مسائل سریعہ کا جواب دیتے ہوئے آپ کو بھی اس طریقے سے کرنا ہے اس مسائل ذریعات اور صورتوں میں تقصیف کے اراد الہی نے ہمیں پتا دیتی ہے اور اس لئے آیت کریمہ کی تقصیل میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ باقی چاہتے ہیں تم کو بادیوں سے نکاح کرنے کی اور ہر اس چیز کی جس میں تمہارے لئے آسانی ہو اجازت دے یہ جو ہر اس چیز کا لرز آیا مجاہد رحمت اللہ علیہ جو جملہ ذکر کیا یسر نیچے ذکر کیا ایورید و یخفف آنکم فی نکاح الامتی و فی کل شئین فی یسر ایک جزیہ ذکر کیا اور اس کے زمدہ میں مستحید کو بٹھلایا کہ مسائل یہ شکل جہاں جہاں اسر آئے گا وہاں پر یہ اسر کو بھی دیکھا جائے گا آگے ایک اور آئے ذکر کی وَيَضَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلِهِمْ کل میں نے آپ کے سامنے اس پر پڑھا تھا يُحِلُ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِهِمْ وَيَضَوْ عَنْهُمْ بیر کیا گیا گویا جس سخص و کو شریعت نے اس حرث سے چھتکارہ دلایا وہ اس سے پہلے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اللہ فاغ نے اس پر سے یہ بوجھ ہتایا پچھلی شریعتوں کے اندر جو بوجھ اور حدث تھا اس کی طرح بشارہ آئے سنان سے آگے ذکر بھی کرتے ہیں وہ ہوئے اشارتن الى مقان شریعت التورات مستمیلتن علیہ من الاحکام الشاق اللَّتِ لَا تُتاق نور الانوار کے شروع میں آپ جو دینِ قویم اور دینِ مستقیم اور سیراتِ مستقیم ذکر کیا اس کے زندہ میں ملہ دیوندر رحمت اللہ علی نے حضرت مصال اسلام کی شریعت میں جو سب کا حکام تھے اس کی طرح اشارہ فرمایا تھا کہ اس سے اس امت کو اللہ فاغ نے محفوظ رکھا اسی طرح سنی ترگی دن کام کرنا بہت سے گناہوں پر قتل کی سزا ان کے یہاں ہوئی اللہ فاغ کی طرف سے اس امت کے لئے قتل کی سزا متاجین ہو گئی چار ہی تیزوں میں چند ہی تیزوں میں قتل کا مسئلہ آتا ہے اور قتل خطا میں نہیں آتا ہے اور دوسری دیئتیں ذکر فرمائی گئی اور دوسرے کفارہ ذکر کیے گئے ہر الگ الگ گناہ کے اندر الگ الگ طریقے سے جو سزا بتلائی گئی تو شریعتِ متحرہ کی سزاؤں میں آسانی جزاؤں کے اندر بھی چند چیزیں حرام فرمائی اور اس کے علاوہ بہت سالی چیزیں حلال فرمائی یہ سب بوجھ کی نفی ربنا وَلَا تَحْمِلَا لِنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا آگے آیتِ کریمہ میں مذکور بھی ہے سورت کے ختم ہونے فر بقرہ کے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتلا یہ عجیب ہے اللہ کا خود دعا کروا رہے ہیں ہم سے وہ یا یہ بتلاتے ہیں کہ میری ذات ایسر اور بوز ڈالنے والی نہیں ہے اس لئے تم مجھ سے مانگو بھی اس طریعت میں ہم نے نہیں کیا ہے پسلی شریعتوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں آئی وہ بھی ہماری حکمت سے خالی ہیں اس لئے میں ذرا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں پسلی شریعتوں کی کسی بات کو ذکر کر کے یا تورات وغیرہ کہ احکام میں سے کسی حکم کو ذکر کر کے یہ بتلایا جائے تقابل کیا جائے تو تورات اللہ پاک کے آسمانی کتاب ہے اور اس کے اندر جو احکامات اللہ پاک نے ذکر فرمائے وہ ذدایت اور نور تھے اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے اللہ پاک شریعت ہیں اور احکام کم پر کئی سے نازل کیے جائیں اللہ تبارک تعالی ان کی ساری حکمتوں کو جانتے ہیں اس لئے وہ بھی ان کے حق میں حکمت اور مسلحت ہی تھی اور اس امت کے حق میں اس میں آسانی کی گئی یہ بھی ہمارے حق میں مسلحت ہے بندے ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالی کی طرف سے اس تخفیص کو ہم قبول کرتے ہیں لیکن پچھلی امتوں پر اگر کوئی چیز اس طرح کی آئی تو وہ بھی شریعت کا جستہ اللہ پاک اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں تو اگر علماء اکرام ان مسائل کو ذکر بھی کرتے ہیں پچھلی شریعتوں کے حوالے سے تو وہ اس امت کے لئے ویسے تو شریعت کا لفظہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ السلام تک سب کے لئے آیا شرع لکھ من الدین ما وصا بہی نوحہ والذی اوحینا علیک اس میں شرعہ کا لفظہ ذکر کیا آگے اس کے بعد والاغلال غلن کی جمعہ لوہے کے اس رنگ کو کہتے ہیں جو لوہے کی اس رنگ کو اور اس دائرے کو کہا جاتا ہے جو کسی قیدی یا مدرم کی گردن میں ڈالی جاتی ہے اس میں سمرے کا پتہ یا لوہے کی جنزل لگی ہوئی ہو پہلے زمانے میں اس طرح کرتے ہیں آگے بھی کرتے ہیں جو قیدیوں کی ذمہ دار کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ استعارتاً یہ لفظ استعمال کیا گیا حکم کے لئے بھی شریعت کے لئے جو مسقط کا بائیس ہو اور استطاع سے باہر ہو اس کو بھی لفظ اغلال سے تابع کیا جیسے وہاں پیدی اس بوز کو برداشت نہیں کر سکتا اس طریقے سے وہ بوز جو پسلی شریعتوں میں لوگوں نے اپنے اوپر دالے تھے اپنے رسم و رواد اور اپنے طریقوں کے مطابق تابع تھے اس کو بھی اغلال کہا گیا حضرت عربی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے رستم کو جو کہا کہ تم غلام ہو خواہیشات کے غلام ہو سونے کی حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس قطعے کو نقل کرتے ہوئے حضرت عربی بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک فرمایا کہ گویا یہ کہنا چاہتے تھے ہرک لکو اور رستم کو خیر رستم کے ساتھ معاملہ ہوا لیکن تب کا ایک ہی مسئلہ ہے جو خدا کے منکرین ہے کہ تم اپنے خواہیشات کے غلام ہو تم اپنے رسم و رواد کے غلام ہو اس کے بغیر تم نکل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سارے بوجھ سے دور کر دیا والاغلال اس کے ذریعے آیت کے ذریعے بتلایا کہ شریعت میں بھی حرض نہیں ہے والاغلال جو حرض تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا اگر پائے جاتا تو یہ بوجھ اور توخ ہم پر باقی رہتے جو ہم سے پہلوں کے اوپر تھے رفع حرض کے دین اور شریعت کے معتبر اصول ہونے پر دلالت کرنے والی یہ چند دلیلوں کو ذکر کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں اس میں اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے بہت زیادہ توالت سے اس پر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا پسلے دلائل سے رفع حرض کی حجیت ثابت ہوئی چکی ہے اس لئے کہلانی صاحب یہاں چند آیتیں اور ذکر کر رہے ہیں یہ بھی یہی بتلاتا ہے بلکہ اس کا شان نزل ایک امتحان کی گریہ آئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُقْفُوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ کے ذریعے اور اللہ تبارکتالہ نے تُدھی پھر اس کو ہمارے لئے حل بھی فرما دیا صحابہ ایک انام کے لئے اور لا اکلف اللہ کے ذریعے اصول اور ذابطہ بتلا دیا کہ یہ بھی ہماری طرف سے تمہارا امتحان لینے کے لئے تھا کہ تم اس کے اوپر کیا کرتے ہو محبت کی دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں اس لئے صحابہ ایک انام در گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امان والے اور نبی دونوں اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اعتقادیات عملاً تو نہیں ہوا اس کے بعد اللہ فاق کی طرف سے حکم آ گیا جتنے مکلف ہو اتنی ہی پکڑ ہوگی اسی طرح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا اس روایت کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے دین بہت آسان ہے جو بھی دین میں صدق کی راہ احتیار کرے گا وہ ہار جائے گا اللہ سبارکتالہ وَئی تم اکتا جاؤ گی اللہ فاق نہیں اکتا کہ موت دل اور صحیح آپ ناؤ صدیل وقارب شریعت متحران نے ہمیں جو قولو قولن تدیدہ درستہ بات کہنا اسی کو ذکر کیا اور قاربو اس کا منع اعتدال کے ساتھ رہنا اسی طریقے سے آگے ذکر بھی کرتے ہیں فَسَدْ لِلُوا اَتْتَوَسُّط فِي الْعَمَلْ مِنْ غَيْرِ اِفْرَاتٍ وَلَا تَفْرِيطٍ تو یہ شریعت متحران یہی فرمایا کہ کوئی بھی دین میں شدت کی راہ اشتیار کرے گا ہار بیٹھے گا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی دینی آمال میں یسرہ کو سوڑ کر شدت ہی کا طالب نہ رہے اگر اعطا کیا تو یہ جاہل متشدد لوگوں نے اس پریقے سے کیا ہر زمانے میں دین میں ایک ایزی زمانت ہوئی جنہوں نے بہت زیادہ خواریت کی طرح دین کے اندر غلو کیا اور شریعت متحرہ کے آسان متائل کو شدت والا آپ نے اوپر کر دیا تو یہ مناسب نہیں ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علی نے ہی تھی لئے ان کے زمانے میں جو جو نئے نئے مسائل آئے علمائی کرام مفتیان کرام کی ایک کمیٹی بھی تھائی اور ان حضرات کے سال مل کر اس طرح کے مسائل کیے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی کام آپ کے شاگردوں میں حضرت مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علی ان حضرات سے ان کے خلقہ میں کروایا اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ علی کئی جدید مسائل پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی تو یہ چیز بھی ہے کہ دین کے اندر اپنے ذات پر عمل کرنے کے لئے تو مفتی اسرہ کرے خوصہ کہ اتنا تقویہ استیار کرے لیکن امت کے لئے آسانی دے لیکن یہ آسانی کا مطلب بھی نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کھینستان کر آسانی لے آئے شریعت کی حدود میں جو نکلتی ہے وہ آسانی حضرت آنجی نے مراد لی ہے اور ہم بھی وہی مراد کر رہے ہیں اسی طریقے سے صدیلو موتدل راپ نانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ عامال میں میانہ روی اختیار کرے افراط و تفریصتے بتے بالکل ٹھیک طریقے پر نہ پہنچ سپو تو اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو اپنی طرف سے شریع مسائل کے حل کرنے کے لئے امکانی کوشش کرو کتاب و سنت کے دلائل میں بہر و فکر کرو فقیح واحد اشد عالی السیطان من الف عابد ہم اس کو محد فضیلت سمجھ لیتے ہیں لیکن فضیلت نہیں ہے اس کے اندر ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈالا گیا کہ جب فقیح ہوگا تو یہ عابد کی طرح نہیں ہوگا کہ عبارت کے ظاہر سے جو کچھ سمجھ میں آگیا چاہے وہ بظاہر شریعت کے عین موافق کبھی نبی ہو مجازی مانے مراد ہو یا اس نے کسی بار سے کچھ سمجھ لیا اور اس پر امت کے اوپر آسانی نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے سکتی ہوگی تو فقیح واحد اشد عالی السیطان من الف عابد شیطان ان کو دھکا دے سکتا ہے عابد کو اور عالم کو دھکا دیتے ہوئے سوچے گا کہ اتنے علم کی روشنی میں وہ سوچے گا عبدالقابد جلانی سے کہہ دیا کہ جتنی حرام چیزیں تھی آپ کے لئے حلال کر دی آپ کو معلوم تھا کہ حلال اور حرام کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ کی رسول کی وحی کے ذریعے جو کچھ ہو چکا دین مکمل ہو چکا اب میرے اوپر وحی اللہ فاق کی طرف سے نہیں آنے والی ہے کہ میں اس کو لوگوں کو کہوں کہ میرے اوپر اللہ فاق نے آ کر مجھے بتلایا اس لئے فولان عوض باللہ پرہا اور شیطان گائب ہو گیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان کیسے کیسے حج کندوں کے ساتھ اہل علم کے پاس بھی آ سکتا ہے حضرت مہاد ابن زبل اور حضرت ابو موسیٰ شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا اس وقت بھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس رقعہ معاملہ کرنا اس رقعہ نہیں یہ فرما کر بتلا دیا کہ رفیح حضرت شریعت میں مکمل بنیادی اصول ہونے سے ایک اصول ہے اللہ کی نبی بیج رہے ہیں اپنے صاحب آپ کو دوسرے لوگوں تک اور اس وقت اصول اور ضابطے کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں دعوت اللہ میں بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کسی بھی سورج میں اس سے اسطناب مناسب نہیں ہے دائی حضرات کو بھی دعوت کے بھی اسلوب بتلائے یا قومی انبیاء اکرام فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام یا سا خبئی سجن یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْن يَقْتُمِ اِمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا دو صفحے تک جو رجلِ مومن نے دعوت کے سروب کو ذکر کیا دعوت تو تمہارے لئے حکومت ہے لیکن پھر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا فِسْلِ قُمُوں کا کیا حال ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی تم نے کیسے فِسْلوں نے ناقدری کی وَلَمَّا جَا یوسف اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد تم کہتے رہے کہ اللہ اِبَعَثَ اللہ رسول اللہ آپ کسی کو نہیں بھیجیں گے جب تک وہ تھے تم نے ان کی قدر نہیں کی ایک خلیقہ اور ایک بادشاہ کے درجے میں یا وزیر کے درجے میں ہی مصر والوں نے آپ کا مانا تھا یہ ساری باتیں رجولِ مومن جبکہ وہ فیرون کے زمانے کے ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ان سے پہلے کا ہے اس کے باوجود اس عبارت کو ذکر کر کے بتلاتے ہیں کہ دائی کو تاریخ سے بھی جاننا تاریخ کا علم بھی ضروری ہے دائی کو عبرت اور نصیحت کے طور پر تاریخ کی چیزیں بھی کہنی چاہیے ایمانیات کو بھی ذکر کرنا چاہیے اور اس کی دلیلیں آئیتی ہو جو دل کو چوبتی ہو دل کو چیزی لگ جاتی ہو دل کو یعنی دل کے غلاق کے اوپر وہ خط خطا خط خطا رہی ہے اس کو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی تعاوض کے لئے انہوں نے یہی کہا اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو بات مان لی جائے اور اگر جوت کہتے ہیں تو اس کے پیسے پڑھنے کی ضرورت میں جوت کا ترس کی ہوتی نہیں ہے ایک نئے دن وہ بج جاتی ہے جوت کی چیز یہ یہ سب حکمتیں ہیں شریعت کی تو شریعت متحران دعوت کے پہلو کے اندر اس طریقے کی جو حکمتیں رکھی ہے نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ لوگوں سے پیش آیا جائے ایک آدمی اسلام کے متعلق بہت کچھ بول رہا ہے تو ایک دن سے غصے میں جلال میں نہیں آنا ہے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کو اب تک جو تعلیم دی گئی ہے اس کی جو ذہن سازی کی گئی ہے اس کا جو برین واش کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر وہ اسلام پر ہزاروں قسم کے اعتراض کرے گا رات دن دن دنیا میں اللہ کے دین کے متعلق اس طرح کے اعتراض اللہ کے نبی کی زمانے میں بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیئے یہ دعوت کے پہلو کے اندر یہ تھی یسرہ اور نرمی اور اس کے انداز تکلم انداز تخاطف زمانی اعتبار سے کچھ ایسا بھی ہو کے سامنے والے مثال سمجھ سکیں یہ بھی بہت ضروری ہے کبھی کسی کتاب میں پانسو سانسو آنسو سال پرانی رازی غزالی کی کوئی مثال بھی ہوئی ہے تو اگر وہ ہمارے زمانے میں فیٹ بیٹھتی ہے کچھ مثال ہے ایسی ہے کہ ہر زمانے میں چلتی ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر وہ مثال ان کے زمانے کی ہے بانڈی غلام کی کوئی مثال دی ہے درہم اور دینار کے سلسلے کی زمانے کی کوئی مثال دی ہے یا اور کوئی اس معاشرے کے اعتبار کی اب آپ کے معاشرے میں آپ جب دین کی دعوت دو لوگوں کو سمجھاؤ تو وہی بات آپ کہہ دو تو یہ ضروری نہیں ہے زمانے کے بدلنے سے سوچ بدلتی ہے انداز تخاتب بھی بدلتے ہیں انداز تکلم بھی بدلتے ہیں انداز سوچ بھی بدلتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اچھا تو یہ مثالیں ذکر کر کے بتلایا ہمیں کہ دین کے اندر یسرار آسانی یہ چند دلائل عام دلائل سے جو زیرے نظر قائدے کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں آگے اس کے بعد دلائل کی دوسری قسم بتلائی جاتی ہے ان خاص نصوص پر جن کی روح عظیمت کی احکام پر عمل کرنے کی صورت میں پیش آنے والی مسکت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کی طرف سے ایسی رخصتیں مشروع ہوئی ہیں جو مکلفین کے لئے تخطیف اور تیثیر کا بائی تاکہ ان کا لوگوں کو مسکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے وہ نصوص جو رخصتوں کی مشروعیت بتلاتے ہیں رفع حرض اور رفع مسکت کے مقترے شریعت ہونے پر ایک دلیل سمجھے جائیں گے چنانچہ وہ مثالیں میں پیش کی جاتی ہے لَيْسَ عَلَى الْعَامَا حَرَجُ وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجُ وَمَنْ يُطِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامَا حَرَجُ یہ سور فتح کے آیتیں ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ایک نام جو تشریف لے گئے مختلف جہاد کی مختلف جنگوں کے اندر انہی موقع کے اوپر کچھ نابی نہ آئے انہوں نے بھی اپنے لئے مسئلہ پیش کیا تو لَيْسَ عَلَى الْعَامَا حَرَجُ اسی طرح وَلَا عَلَى الْعَارَجُ نابینا ہے اپاہج ہے بیمار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان پر تنگی نہیں ہے یعنی جو احکام بینا کے اوپر صحیح سالم تندرست جسم والے کے اوپر ہے اور جو صحتیاب انسان کے لئے جو احکام ہے مریض کے لئے وہ نہیں ہے مریض کو اس حرض سے دور کیا گیا جو حرض اس کو اپنے مرض کی وجہ سے لائق ہوا شریعتِ متحرانے اس کے لئے آسانی فرما دی نابینا کے لئے جو پریشانی تھی شریعت نے اس کو آسانی کر دی اور حرض فرمایا یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں حرض کا مفہویہ اس مکہ معنے میں ہے اس آیتِ کریمہ میں بھی دلالت آپ جانتے ہیں دیہاد میں شرکت نہ کرنے والے معذور افراد کے متعلق فرمایا کہ دیہاد میں شرکت نہ کرنے کا ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا فَقَانَ فِي تَشْرِح مَا يُرَفِّسُ لَهُمْ فِي دوسری آیتِ کریمہ ذکرے کی جا رہی ہے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا عَوَلَىٰ سَفْرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ اس میں بھی اس آیت میں بھی آپ سمجھ دی چکے ہیں بار بار یہ چیزیں کہنا آپ کے لئے تحصیل حاقل ہیں مریض اور مسافر کے لئے اصلح حکم شریع رمضان میں روزے رکھنے سے رخصت اس لئے کی گئی کہ روزوں کی مشقت کو قابل تحمل تھی لیکن اس مرض اور سفر کی مشقت مل کر دو دو مشقتیں جمع ہو جاتی یہ اللہ کا اکتشان رحیمی ہے لہذا ان سے مقلب کو محفوظ رکھنے اور روزہ چھوڑنے کی گناہ سے بتانے کے لئے یہ رخصت مشروع ہی کہ تم دو دو چیزیں ایک تو سفر میں ہو اور بیمار ہو سفر میں ہو اور روزے کے ساتھ ہو مریض ہو اور پھر روزہ رکھو تو تمہارے اوپر ایک تھوڑی سی پریشانی آئی ہے شریعت دو دو پریشانیوں کو جمع نہیں کرتے ہیں حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے قصص النبیین میں بار بار یہ جملہ ذکر کیا ہے اس وقت تو بچے تھے ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے اللہ پاک نید معلال عبدی مسیبتیں اللہ پاک بندے پر دو مسیبتیں جمع نہیں کرتے ہیں اور اگر آبی جاتی ہے دو تو وہ بڑی والی کو سمجھتا ہے چھوٹی والی اس وقت تو اس کے ذہن میں کم ہوتی ہے یہ بھی عجیب و غریب اللہ پاک نظام تو اس کی حکمتیں وہی جانتے ہیں اس دقاء پر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ دو دو مسکتیں استثریت یہ کہنا چاہتی ہے یہ ایک اصول بھی معلوم ہوا کہ اپنی ساری طاقت ایک ہی عمل میں ایک ہی وقت میں سرف نہیں کر دینے ہیں موت تک آپ کو دین پر باقی رہنا ہے اس لئے ایک آدمی نوافل کی کسرت کرے رات بر تحجد پرتا رہے اور پھر صبح کے اندر نمازوں میں سستی ہو یا نمازوں میں تو سستی نہ ہو لیکن فرائض جو اس کے ذمہ دوسرے بندوں والے حقوق ہے ان میں کمی آ جائے تو یہ بھی مطلب ہے اس لئے کہ تحجد یہ مستحب عمل ہے آپ نے اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈال لیا کہ اس نفل کے ذریعے بات میں آپ دوسرے فرائض سے محروم ہو رہے ہیں یہ بھی اس آئیت سے معلوم ہوتا ہے یعنی انہوں نے جو حکمت ذکر کی کہ دولوں چیزیں جمع ہو گئی تھی مسافر ہونا بھی اور رمضان کا ہونا تو سفر میں ہونا گھر میں ہوتا ہے آدمی تو ساری سہولیات ملتی ہے سہری کا کھانا اسی طرح ملتا ہے افتاری ملتی ہے افتاری کے بعد کا کھانا یا کھانا چاہے اتنا ہو لیکن اس کی تبیت کی موافق نہ ہو گھر میں وہ ساری سہولیات ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسافر اور بھائی اور پھر اچھا یہ بھی نہیں کیا کہ یہاں سے پانچ میل کی مسافت کے لئے بھی حکمہ دے دیا کہ روزہ چھوڑ دوں مسافر کی ایک حج متعین کی ایک ایسی حج جو تھوڑی اٹھالیس مل کا فاصلہ تین دن کی تین منزل ہے اور وہی اتھتر کلو میٹر یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ شریعت متحرہ نے ایک طرف رخصت بھی لی تو رخصت کا ایک میعار متعین کیا ایک موتاد سفر جس کے بعد آدمی میں تھکاوت آ جاتی اس لئے اس بنیاد کے اوپر روزہ کے سلسلے میں نمازوں کے سلسلے میں جو جو تنقیص کی گئی نقص کیا گیا چار سے دو رکعات کی طرف رہے دوسری آیت اور جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کرنے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے انداز بھی دیکھئے کتنی شاندال تم پر کوئی حرج نہیں ہے قصر کرنا یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم قصر کر سکتے ہو یا تم قصر کرو حکمہ دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے شاندار اور محبت بڑے الفاظ میں فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ حضرت آئیشہ کی روایت آپ سے پوچھنے والے حضرت عربہ نے پوچھا کہ آیتِ قریمہ میں یہ ہے حضرت آئیشہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر لازمی نہ ہوتا وجود ہی تو فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا جیسے یہاں فرمایا وہاں پر بھی انداز پھرا اس کا دوسرا ہوتا خیر حدیث تو نہیں چکے ہیں بخاری شریف میں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک میں بندوں کیلئے یسر اور آسانی چاہیے نماز میں مسافر کو عام طور پر پیش آنے والی مشقت کی ریائے کی گئی اور مشقت کی وجہ سے قصرِ صلاة کا حکمہ دیا جہاد کی اندر گئے نماز تو اپنی جگہ پر رہی لیکن ترطیق بدل دی ایک سفر کی وجہ سے سفر کی وجہ سے دو ہو گئی اور اس میں بھی ایک ایک رکعت کا اور وہ بھی اس وقت کیا جب دشمنوں نے نماز میں حملہ کرنے کی سوچی یہ بتلایا گیا کہ کس کی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو شریعت کی طرف سے ملنے والی سہولتوں پر عمل کرنا ہے کچھ سہولتیں وہ ہیں کہ بندہ کرے تو بھی نہ کرے تو بھی اور کچھ عظیمت کے درجے میں ہیں رخصت ہونے کے باوجود رخصت عظیمت ہے سفر کے اندر سال کے بجائے دو رکعت ہماری عظیمت کا درجہ رکھتی ہیں یہ بھی امام ابو حنیقہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے فقاہ جنہوں نے رخصت کو بھی عظیمت سے تعبیر کر کے اس وقت تو اس کے لئے اس کو لازمی قرار دیا یہ لوگوں کی نفسیار دیکھ کر ان بزرگوں نے فرمایا بارہ سو سارے بارہ سو تیرہ سو سال کے بعد امام ابو حنیقہ رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے کسی ایک جزوی حکم پر ہم اپنی طرف سے اشکال کریں یا امام شافی امام مالک امام احمد رحمت اللہ علیہ کہ کسی جزویہ پر اشکال کریں تو یہ صحیح نہیں ہے ان بزرگوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کے احوال جو دیکھے اگر عبادتوں میں غلو کرتے تھے تو ان کے لئے مسئلہ دوسرا آیا جیسے آپ سنی چکے ہیں ایمان اور عامال خوار اس کو دیکھا کہ بہت متشدد ہے عامال کو ایمان کا جز کرا دی رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے عمل کے یعنی عمل کے چھوٹ جانے پر آدمی پر کفر کے فتوے لگا دیتے تھے حتیٰ کہ صحابہ کی نام صلح کر رہے ہیں حضرت علی اور حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ اور یہ کہنے کے بندوں کو حکم بنایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا گیا حضرت علی کی طرف سے ان کو سمجھایا گیا خیر تو بتلانا یہ ہے کہ امام ابو حضیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا خوارج سے آپ کا زمانہ قریب ہے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ آمال کو لا شہر کے درزے میں کر دیا تھا تو جو امام خود عشان کی حضور سے فضل کی نماز نہ پڑھتے ہو اگر اللہ ماسیلی نے جو اشکال کیا ہے لیکن کم سے کم اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ رات کا ایک بڑا حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزار کر وہی امام عوام کے لئے سہولت دے رہے ہیں اور اپنی ذات کے اوپر یہ کر رہے ہیں اور وہ آمال کو امان کا جز نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ آئے انہوں نے دیکھا کہ آمال میں سستی بلکی جاری ہے وہاں سوتے سے عمل کے ترق پر کفر کے پتوے لکھے تھے خوال اس کی طرف سے ان کے اثرات امام صاحب کے زمانے تک باقی تھے تو ایمانی کا ایمانی ابی بکر کی ذریعہ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرا ایمان اور ابو بکر صدی کا ایمان نفس ایمان میں ایمان بسیر سے مرقب نہیں ہے آمال اور ایمان دونوں کا جز نہیں ہے بلکہ ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے آمال الگ ہے ایمان الگ لیکن خود اس عمل سے بے اعتنائی نہیں بڑھتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے زمانے کے ان متنفر لوگوں کو دیکھا کہ دین سے لوگوں کو نفر دلانے کے لئے سب کا حکام کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر آپ نے آمال کو لا شئے محص نہیں کہا لیکن آمال ایمان کا جز نہیں ہے یہ فرمایا تزین آمال اور پھر واو ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خیر تو یہ اس بات کی دلیل لیکن آمال کو بالکل رد کر دیتے تو یہ تفریض ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا امام شاطیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ عمل کو بالکل رد کر رہے ہیں بلکہ قصد اقرار باللسان کے بھی قائل نہیں رہے اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا تو حضرت امام شاطیر رحمت اللہ علیہ نے عمل کو ایمان کا جز قرار دیا تو یہ تابعات کا فرق ہے زمانی اعتبار سے مقاسد دونوں کے ایک ہی ہے اور آیت مَنْ قَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِهِ لَا مَنْ اُقْرِحَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ آپ سن چکے ہیں تین آیت کے اندر دی اللہ تعالیٰ نے اقرار باللسان اور تسری کے قلبی حضرت امام شاطیر رحمت اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا تو کفار کے مطالبے پر مجبور ہو کر آپ نے ایسی بات کہتی جو وہ کہلوانا چاہتے تھے یعنی ظاہری تقلم کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کر نازل فرما کر اس قلمہ کفر کے عدا کرنے کے اصلی حکمہ سے مستثنہ کر دیا اِلَّا مُنْ اُکْرِحَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُنُ اور اللہ پر جانتے تھے کہ امامار ابن یاسر کا قلب مطمئن ہے بڑی عذیتیں تکلیف مکہ میں سہ چکے ہیں وہ اب یہ استثنائی حکمہ ہر اس شخص کے لئے ہوگا جس نے حضرت امامار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مجبوری کی شکل میں قلمہ کفر کہہ دیا جس آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کو پکل لیتے ہیں کہیں اور کچھ نہ کچھ قلمہ کفر بلواتے ہیں بلکہ کچھ تو قلمہ کفر بھی نہیں ہے وہ چاہے سمجھیں اس کو اپنا مذہب اب مثلا جئی سری را تو صرف جئی کا لفظ یہ کفر تک نہیں پہنچا دیتا ہے لیکن پھر بھی ایک مسلمان اور ایک مومن کو ان کو کفار کا شعار سمجھنا جائیے اچھے حال کے اندر جب کسی طرح کی اس پر جبر نہیں ہے تو ایسے موقع پر کفر اور کفر کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے ایسے جملوں سے بھی بچنا چاہیے جو بظاہر کفر تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کو کفر سمجھا جاتا ہے جب ایک مسلمان کو قلمہ کفر پر کسی طرح کا مضبور نہیں کیا ہے تو ہمارے سیکسولر مسلمان کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں آپ اپنے دین کے اوپر محفوظ رہیں گے مضبوط رہیں گے تو کوئی آپ کو تھوڑی کتو عذیر تکیف آئے گی جو آنے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں کھولے گی انگریز ہی دور کے اندر گورنر کے یہاں ایک صاحب ملازم تھے مسلمان پانچوں وقت کے نماز پابن وغیرہ تھے ایک دوسرا مسلمان بھی تھا گورنر کے یہاں انگریز دور اس نے ان کی نماز پر انگریز کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ صاحب یہ کیا ہے اس نے لگا لیا ہے ہر وقت اس طریقے سے نماز میں لگے رہتے ہیں سریعت کوئی احسان نہیں کرتی وہ نہیں کرتی اس طرح نماز کے خلاف خود باتیں اور ان کے اس عمل کے خلاف انگریز کیسے بھی تھے لیکن تھے بڑے ہوشیار حکومت چلانے کے گور جانتے تھے اور کہ اہل کتاب بھی تھے جتنا بھی جس درجے کا بھی تھا اس نے یہ کہا کہ یہ وفادار آدمی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اپنے اللہ سے وفا کرتا ہے وہ اپنے اوپر والوں سے بھی وفا کرتا ہے اس لئے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کام میں تم سے زیادہ وفا دار اور تم نماز نہیں پڑتے ہو اس لئے تم بے وفا ہو تم جب اللہ کے نہیں تو میرے کیسے ہوں گے تو میں اسی قوم سمجھ جا ہر قصہ جو بھی ہو مجھے تو آپ کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ استثنائی حکم کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ ساری تینہ آسان فرما دی حدیث مبارکہ میں بھی چند چیزیں ذکر کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لولا نسقا لأمتی لأمرتهم باستواق اندہ کلی صلاة اندہ کلی صلاة کی بہت دوسری نفسیں یہاں جو گفتگو ہے وہ یہ کہ امت پر مسقطت ہو رہی تھی تم اسواق دے سے عمل میں بھی ہر نماز یا ہر وضو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی یہ حدیث یہ بھی بتلاتی ہے کہ مشقطت کا مزنہ ہونے کی بنیاد پر بھی نماز کے وقت مصویٰ کرنے کا حکم نہیں دیا ہر نماز کے وقت یقینی بات ہے کہ یہ مکلفین کے لئے تیثیر کی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیثیر ہی کی وجہ سے استحبابی حکم رہا وجو بھی نہیں ہوا امت کے لئے دوسری اس طرح کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گیر پڑے تھے اور آپ کا دایہ تہنو زخمی ہو گیا ہم لوگ آپ کی عادت کے لئے گئے حضرت عناس فرماتے ہیں اسی حسنہ میں نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر ہمیں نماز پڑھائی تو کھرے کھرے پڑھاتے تھے لیکن بیعت کر پڑھائی تو یہ تخفیفی حکمہ عملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت کو بٹلا دیا تاکہ نماز مرض میں زیادتی اور زخم کے مندبل ہونے میں تاقیر یا غیر معمولی مشقت کا سبب نہ بنے ان تمام عبارتوں سے درد کیے گئے عام خاص محصول سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ احسار علیہ وسلم کا مقصود تئیسیر اور رفع حرج ہے اس لئے وہ عارضی حالات کی مشقتوں سے انسان کو بچانے کے لئے ایسے حکم مشروع کرتے ہیں جو یا تو مشقت کو ختم ہی کر دیتے ہیں یا کم از کم اس میں کم ہی کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا عبارتوں کے اندر شریعت کی طرف سے یا تو عبارت جیسے حیث کے دنوں میں عورت کو نماز معاف کر دی روزے معاف نہیں کیے آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک دن میں پانچ وقتیں کی اور ایک وقت تکی نماز بھی پورا پیکیز آنٹھ رکات والی بارہ رکات والی چار رکات والی اور عشان والی سترہ رکات یہ اس طرح کا پورا پیکیز ہے اب ایک عورت سے حیث کے دس دن رہے اگر اس کو کم سے کم تین دن ہے زیادہ سے زیادہ دس دن ہے تو اب مثال مان لی زیادہ سے زیادہ آنٹھ دن آ رہا ہے تو آٹھ پنسہ چالیس آٹھ کو پانچ سے ضرب دیتو تو چالیس نمازیں ہوئی یہ چالیس نمازیں ان بیس دنوں میں عدا کرنی ہے پھر بیس دن کے بعد پھر حیث آئے گا تو یہ اور اس میں عدا نہیں کر سکتی یہ مشقت تھی تو آسانی کر دی روزے میں مشقت نہیں ہے اس لئے کہ پورے سال میں ایک مہینہ روزہ ہے اور ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ دس دن روزے ہیں یا حیث کے دن ہیں تو اس کو پورے سال میں ایک مہینے کو چھوڑ کر باقی پورے سال کے اندر حیث کے دنوں کو چھوڑ کر اس کو ان دنوں کے اندر روزے رکھنے ہیں تو اس کے لئے پورا سال ہے اور روزے کم ہے تو شریعت نے آسانی کر دی مسافر اور مریض کے لئے الگ الگ کیا قیدت من ایامین اخر فرما دیا تو یہ الگ الگ جو کیفیت ہیں آئی ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قائدہ قطعی طور پر حجت ہے اس بات کو امام شاتلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع حرض کے دلائل قطعیت کا درجہ رکھتے ہیں الادلت علا رفع الحرضی انہادی الامتی بلغت مبلغ القطع اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں یہاں پر بھی یہی ذکرہ فرمایا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده نشل اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبئی